ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ بچی کو آپ ختم کر دیں یہ سروائیب نہیں کر پائے گی اس کے تو دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں اور دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے سوچتے تھے کہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ بتاتے تھے ایک دوسرے کو کہ ان کے گھر میں ایسی بچی پیدا ہوئی ہے اور دیکھنے آتے تھے مجھے تو آج میں ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کہتے تھے نا میری فیملی کو آ کے کہ یہ بچی کو آپ لوگ کیسے پالیں گے اس طرح کی بچی پیدا ہوئی ہے تو آج میں نے اپنے موں سے پین پکڑ کے یہاں بی ایس انگلیش کر رہی ہوں میرا نام کرن اشتیاک ہے میں پیدایشی طور پر دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہوں میری جو مدر مجھے چھوڑ کے گئی تھی میں صرف چھے ماں کی تھی اور اس کے بعد پھر میری جو دو چھوٹی فپو تھی وہ سٹڈی کرتی تھی تو انہوں نے میری وجہ سے چھوڑ دیا تھا اپنی سٹڈی چھوڑ دی تھی کہ بچی کو پالنا ہے میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے ہر طریقے سے مشکلات پیش آئی ہیں میرے پاس نارمل جو ہے ویلچئر بھی نہیں ہوتی تھی مجھے آنے جانے میں ادھر ادھر ہونے میں یہاں تک کہ گھر سے روم سے واش روم تک جانے میں بھی بہت پرابلم ہوتی تھی میرے ساتھ والی میری فرنڈز جو ہیں وہ سکول آتی جاتی تھی ریگولر تو مجھے اس ٹائم یہ بات بہت زیادہ فیل ہوتی تھی کہ میں بھی ریگولر جا سکتی سکول میں اور ان کے ساتھ پڑھ سکتی میں نے جا کے میم سے یہ بھی بولا تھا کہ میرا آپ ایڈمیشن بھیجوا دیں میری تیاری بہت اچھی ہے تو انہوں نے مجھے پھر بھی میرا انہوں نے ایڈمیشن نہیں بھیجوایا پھر بعد میں میں نے پرائیوٹ کے طور پر جو ہے اپنا ایڈمیشن کروایا پھر میں نے اگزیمز دیئے اور پھر جب میں نے بغیر سکول اور ٹیوشن کے پڑھا اپنے اپنے حمد پر اپنے بلبوتے پر گھر پر بیٹھ کے تو جب میرا ریزلٹ آیا تو میری میٹرک میں فرس ڈیویزن تھی جس پر پھر مجھے خود بھی یقینی آیا میں دو طریقوں سے لکھتی ہوں مو میں بھی پینڈ ڈالتی ہوں اور پھر گردن کا سہارا بھی دیتی ہوں جب میں بورٹ سینٹر میں پیپر دینے جاتی ہوں تو وہاں پہ کچھ لوگ مجھے دیکھ کے حران ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیا کریں گے کیا کرنے آئی ہیں یہاں پہ تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں بھی دوسرے بچوں کے مقابلے میں پیپر دینے آئی ہوں پھر جب میں لکھنے لگتی ہوں تو پھر سب بہت مطلب حیران ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ہاتھ سے اتنی آسانی سے نہیں لکھ سکتے اور یہ موں سے لکھ رہی ہے یہ ہنر مجھے میرے اللہ پاک نے دیا اور بلکل بھی مجھے اس میں مشکل نہیں ہوئی اپنی فیملی میں کوئی شادی ہو تو میں نہیں جاتی کیونکہ وہاں پہ باہر سے بھی لوگ انبائٹڈ ہوتے ہیں تو وہ مجھے بڑے عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں میں نے اب ویسے بھی انٹرویوز دینے شروع کیے اور میں اب وہ جو ہے میرا تھوڑا کانفیڈنس جو بڑھ رہا ہے لیکن میں پہلے بلکل بہر نہیں جاتی تھی کیونکہ لوگ مجھے دیکھے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اور قویسن کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس طرح کی بچی کیوں ہے ہڑی ہو جاتی تھی لیکن مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا وہ بہت بھاری تھی میں نے پہلے بھی بی بی سی پہ ایک سٹوری ایسی دیکھی تھی کہ وہاں پہ کوئی ایسی میں نے چیزیں دیکھئی تھی جن کی کوالٹی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی کوالٹی کے چیزیں مطلب مجھے لگائی جائے ٹانگیں اور بازو جو موف کر سکے تاکہ میں کھڑی ہو سکوں بیٹھ سکوں اپنے سارے کام کچھ کر سکوں ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں دیکھیں میرے جیسی جو لڑکیاں ہیں وہ بلکہ میں آپ کی رسپونسیبیلٹی ہوں قوم کی بیٹی ہوں میں نے بہت مشکل حالات فیس کی ہیں بہت سارے حالات کا مقابلہ کیا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی میری مدد کر سکتے ہیں سو پلیز میرے جیسے لوگوں کی طرف توجہ دیں آپ کیونکہ پاکستان میں جو ہیڈی سیبر لوگوں کی طرف بہت کم رجوع ہے اور ان کی طرف دیکھا جائے ہمارے جیسے لوگوں کو سنا جائے اور ان کی مدد کی جائے